سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حدیث کا سبق نمبر چواریس پر چار اس کا عنوان ہے بچے والی عورت کو خجور کھلانا چنانچہ ایک حدیث میں یہ موجود ہے مسند ابی یعلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ بچے والی عورت کو جس نے بچہ جنا ہو یا جس کا بچہ چھوٹا ہو خجور کھلاو اگر خجور نہ ملے تو چھوارے کھلاو یعنی سوکھے خجور اس درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ خجور طاقت دینے والی غزائیت سے بھرپور چیز ہے اور خون پیدا کرتی ہے اور گرم ہے خاص طور پر بچے والی عورت کو جسے ہمارے معاشرے میں زکچہ بھی کہا جاتا ہے اس خجور کی شدید ضرورت پڑتی ہے ایسے وقت میں اس کو خجور کھلانا بہت ہی نفع بخش ہے اس لیے یہ خجور کا استعمال ان عورتوں کے لیے ضروری ہے جن کے بچے چھوٹے ہو یا جنہوں نے ابھی بچہ جانا ہو ایک اور چیز کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ پیٹ کو بھی صاف کرتی ہے پیٹ کی گندگی کو صاف کرتی ہے اور پیٹ سے گندہ خون کو باہر نکالتی ہے اس کا عمل میں بھی یہ خجور بہت ہی مفید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی حضرت مریم علیہ السلام کو جس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ خجور کا درخت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ